اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غسل جنابت جب واجب ہو جاتا ہے تو یہ ایک کام ضرور کریں وہ کام کیا ہوتا ہے کہ جب انسان پر غسل جنابت ہو جاتا ہے یا عورت حیث کی آلت میں ہوتی ہے نجاست کی آلت میں ہوتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ضروری ہے کہ وہ وضو کی آلت میں رہے یعنی کوشش یہ کرے کہ ہمیشہ وضو کی آلت میں رہے لہٰذا اس لئے کہ جب وضو کی آلت میں نہیں رہے گی تو پھر اس پر چنات کا اور شہیاتین کا اثر ہوگا اسی وجہ سے بہت سے بچے اور بچیاں جو ہے وہ اس بیماری میں اس پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے کہ انسان جب نجاست میں ہوتا ہے تو پھر نجاست والی چیزیں اس کی طرف مائل ہوں گے لہٰذا جب آپ غسل جنابت میں ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ لگتار وضو کریں اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ جو ہے وہ ایک دفعہ وضو کر لیں تاکہ اس سے جو ہے نہ وہ کھانے پینے یعنی نجاست کی آلت میں اگر انسان نہ کھاتا ہے تو یہ مکروح ہے کراحت ہے اور اگر عورت بھی کھانا پکاتی ہے تو دیکھیں اس کے لئے بھی ہے کراحت تو ہے لہذا اس سے اس کراحت کو دور کرنے کے لئے چاہیے کہ وہ وضو کر لیں وضو کی حالت میں ہو لہذا یہ کام ضرور کریں اگر آپ غسل کو لیٹ کرتے ہیں تو پھر آپ جو ہے وہ وضو کر لیں تاکہ یہ نجاست جو وسوسے شیاطین کے اثرات ہیں اس سے آپ یہ محفوظ ہو جائیں گے موسیقی